موونگ چارج ان آر مگنیٹک فیلڈ جو ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ہم نے یہ ڈسکس کرنے ہیں کہ جب کوئی بھی چارج پارٹیکل کسی بھی مگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کرتا ہے تو اس کی اوپر ایک مگنیٹک فورس اگزرٹ ہوتی ہے وہ کتنی فورس ہوتی ہے وہی فورس ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جی سو مگنیٹک فورس آن چارج اس ڈیفائن ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چارج پارٹیکل جو فورس محسوس کرتا ہے جب وہ کسی بھی مگنیٹک لائنڈ آؤ فورس کو کراس کرتا ہے اس کو ملک نام دیتے ہیں فورس آن موونگ چارج انہاں مگنیٹک فیلڈ کوئی بھی چارج پارٹیکل جب بھی کسی مگنیٹک فیلڈ لائن میں سے پاس ہوتا ہے یا اس کو کراس کرتا ہے تو اس کی اوپر ایک فورس لگ رہی ہوتی ہے اسی فورس کو نام ملک دیتے ہیں مگنیٹک فورس آن موونگ چارج یہ فورس کتنی ہوتی ہے یہی فورس ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو چلتے ہم اس کے ایکسپلینیشن کی طرف اس کو پروف کرنے کے لیے ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے جس کی لیندھ ایل کی ایکول ہے اور اس کو ملک پلیس کر دیتے ہیں مگنیٹک فیلڈ کے اندر سو لیٹ اس کنسیڈر ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہیمنگ لیندھ ایل پلیسڈ انہا مگنیٹک فیلڈ بی دا مگنیٹک فیلڈ ایکسرڈ اف فورس آن دا موونگ چارج دیو ٹو وچ دا ہول کنڈکٹر ایکسپیرینس دا فورس اس میں یہ بولا جارہا ہے جی کہ اس کنڈکٹر کے اندر بہت سارے چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں جو موو کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ چارج پارٹیکلز اس کے اندر موو کرتے ہیں تو ان چارج پارٹیکلز کے اوپر فورس لگتی ہے دیو ٹو دا دس مگنیٹک فیلڈ لائنز ٹھیک ہے جی تو جو ایک انڈیوڈ چارج پارٹیکلز کے اوپر فورس لگ رہی ہوتی ہے تو ان ساری فورس کو اگر ہم لوگ کنسیڈر کر لیتے ہیں تو وہ اس فارم میں فورس اگزائٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اس ساری فورس کی وجہ سے پھر اس سارے کنڈکٹر کے اوپر فورس لگ رہی ہوتی ہے جو فورس اس سارے کنڈکٹر کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے اس سے ہم لوگ نام دے دیتے ہیں فل is equal to i l cross b کا نام دے دیتے ہیں where i indicating the current which is flowing through this conductor l indicating the length of the conductor and b indicating the magnetic field lines the current through the conductor is ہمیں اچھے طرقے سے پتا ہے کہ جو current کا فارمولا ہے وہ equaled ہوتا ہے ڈیلٹا q over ڈیلٹا t اب اس relation کے اندر ڈیلٹا q جو ہے وہ indicate کرتا ہے total charge total charge which is flowing through this conductor similarly delta t indicating the time جس time کے اندر charge particles جو ہیں وہ اس side سے اس side تک move کر کے جاتے ہیں from left face سے right face تک move کر کے جا رہے ہوتے ہیں ہمارا target یہ ہوگا جی کہ ہم لوگوں نے پہلے اس current کی value find کرنی ہے اس current کی value کو find out کریں گے ہم لوگوں کی question number 1 کے اندر put کر دیں گے تو ہمارے پاس force آ جائے گی اب اس current کی value کو اگر مجھے find کرنے ہے تو اس کو find کرنے کے لیے پہلے مجھے delta q find کرنا پڑے گا پھر delta t find کرنا پڑے گا تو delta q کو find out کرنے کے لیے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ let's suppose that small and indicating the number of free electrons per unit volume اس کے لئے کر ہم لوگ یہ consider کریں کہ جو اس conductor کا area ہے وہ let's suppose that a equal ہے تو اس time پہ پھر جو اس conductor کا volume بن جائے گا وہ a l equal بن جائے گا where a indicating the area of the conductor and l indicating the length of this conductor اگر ان دونوں کو multiply کروا دیں تو ہمارے پاس پھر اس پورے connector کا volume آ جائے گا اب number of free electrons in the whole connector جو ہو جائیں گے وہ کتنے ہو جائیں گے n a l equal ہو جائیں گے کیوں کیونکہ n جو ہے وہ reprint کرتا ہے number of electrons per unit volume اگر سارے volume کو اندر find کرنے پڑ جائیں تو پھر اس کو ہم لوگوں کو n سے multiply کروانا پڑ جائے گا تو total number of electron to find کرنے پڑ جائیں کہ سارے connector کے اندر total کتنے electrons ہیں تو وہ equal ڈو آ جائیں گے n a l equal آ جائیں گے ہم suppose کرتے ہیں کہ ایک electron کی اوپر جو charge ہے وہ q کی equal ہے تو اتنے number of electrons کو پر کتنا charge پر آ جائے گا ہمارے پاس n a l q کی equal آ جائے گا جسے ہم ڈیلٹا q سے represent out کر دیں گے تو ڈیلٹا q ریپرینٹ کرتا ہے total charges in a conductor کو یا total charge in a conductor کو indicate کر رہا ہے یہی ڈیلٹا q کی ویلے ہوگی جسے وہ کو یہاں پر use کرنا ہوگا جی اس کے بعد مجھے فائنڈ کرنی ہے ڈیلٹا ڈی کی ویلی ہو تو ڈیلٹا ڈی کی ویلی کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم suppose کرتے ہیں کہ charge carriers جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں left face of the left face which is v and then time and then the time ڈیلٹا ڈی taken by it reach to the right face of the conductor اس کا یہ مطلب ہے بھائی جی کہ اگر charge particles کو اس فیس سے اس فیس تک آنے کے لیے جو یہ distance cover کرتے ہیں وہ l equal ہے جس پیڈ سے وہ اس طرف move کر رہے ہیں وہ week equal ہے اور جتنے time میں یہاں سے یہاں تک آتے ہیں وہ ڈیلٹا ڈی کی ویل ہو جائے تو پھر ہم اس چیز کو find out کر سکتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس جو اس رشید اکنمہ ڈی کی ویلی ہو فائنڈ کر لیں s is equal to v t s indicating the whole distance which is equal to length v indicating the speed and t is equal to ڈیلٹا ڈی کی ویل بن جائے تو پھر ہمارے پاس یہاں سے ڈیلٹا ڈی کی ویلی ہو بن جائے گی l v یہاں سے t کی ویلن کال دیں تو s بھی بنتا ہے اس کے جگہ پر l پوٹ کر دیں گے v اپنے جگہ پی رہے گا اور t کی جگہ پر ڈیلٹا t آ جائے گا تو ڈیلٹا t کی ویلی ہو فائنڈ کر لیا ہے ڈیلٹا q کی ویلی ہو فائنڈ کر لیا ہے ایک ویشن نمبر ٹو کے اندر آپ امن ویلیوز کو use کر لیں گے جو پرنٹ کی ایک ویشن تھی ڈیلٹا q و ڈیلٹا t جب یہاں پہ لکھیں گے تو ڈیلٹا q کے پر جا کر ملٹیپلائے ہو جائے گا تو کے پاس جو کرنٹ آ جائے گا وہ ایک ویڈا آ جائے گا این اے کیو ویڈا آ جاتا ہے جی ڈیسین ڈیس ویلیو انڈکیٹنگ دی ویلیو آف پرنٹ آپ اس ویلیو فرنٹ کو use کریں گے ایک ویشن نمبر ون کے اندر ایک ویشن نمبر وان کیا تھی جی ایف ایک ویلٹو آئی ایل کراس بی تھی تو آئی کی باہر ہے تو اس کو بریکٹ کے اندر لگ دیں تو اسے کوئی افیکٹ نہیں پڑتا تو اس کو ملکو نے بریکٹ کے انسائٹ پر کر دی ہے اب آپ کو اچھے طریقے سے پہتا ہے جو جو یونٹ ویکٹر ہے اس کی mathematical فارم ریٹی اپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے وہ ایک ویلٹو ہوتا ہے ویکٹر ڈیوائیڈ بائی دا میگنیٹوڈ آف دا ویکٹر یونٹ ویکٹر کا فارمولا کیا ہوتا تھا ویکٹر ڈیوائیڈ بائی میکنیٹوڈ آف دا ویکٹر اب یہاں سے گر آپ ویکٹر کی نکال دیں تو وہ آجائے گا یونٹ ویکٹر انٹو میکنیٹوڈ ہمارے پاس آجاتا ہے تو جہاں پر ایل ویکٹر لکھا ہوئے ہے وہاں پر آپ اس کی یہ ویلیو پٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ ایک ویشن پھر کیا بن جائے گی این اے کیو وی ایل کی جگہ پر ہم کیا لکھتے ہیں ایل پرائیم انٹو ایل ایل پرائیم انڈکیٹنگ دا یونٹ ویکٹر انڈ ایل انڈکیٹنگ دا میکنیٹوڈ آف دا ویکٹر ایل کراس بھی اپنے جگہ پہ لکھا ہو آجائے گا جی آپ لوگ یہ ویلیو یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی اس کو لوگ نام دے دیں ایک ویشن نمبر 3 کا نام دے دیں جی اب آپ کو یہ اچھے طریقے سے پتا ہے جی کہ اگر آپ فگر میں دیکھیں تو جو دیریکشن آف دا سیگمنٹ ایل ہے وہی دیریکشن آف دا ویلسٹی آف دا چارج پارٹیکلز ہے اب دیریکشن جو ہے وہ ہمارے پاس لیفٹ و رائٹ جا رہی ہے تو جو چارج پارٹیکلز ہیں وہ بھی موف کر رہے ہیں بیت ویلسٹی وی فرام لیفٹ ٹو رائٹ تو اس بات کا کیا مطبع ہے کہ جو دیریکشن آف ایل ہوگی وہی دیریکشن آف وی ہو جاتی ہے جی تو اس کا یہ مطبع ہے کہ جو یونی ویکٹر لیندھ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے وہ ایک پولٹ ہوگا جنو ویکٹر آف ویلاسٹی کے دونوں ویکٹرز کی ڈیریکشن بھی سیم ہے اور مینیٹوڈ دونوں کا سیم ہے کیونی ویکٹر کا مینیٹوڈ وان ہوتا ہے تو دیکھیں جس ڈیریکشن میں لیندھ ہے اسی ڈیریکشن میں وی بھی ہے تو اس کا یہ مطبع ہو جائے گا کہ ایل یونی ویکٹر ہے پھر ایک پولٹ آجائے گا وی یونی ویکٹر کے ایک پولٹ آجاتا ہے تو جہاں پر ایک ویشن نمبر تھری کے اندر ایل یونی ویکٹر لکھا ہوا ہے وہاں پہ کیا لکھ دیں گے وی ویکٹر لکھ دیں گے تو یہ کیا بن جائے کہ جی این اے کیو وی اب اس ایل یونی ویکٹر کی جگہ پر آپ کو نے کیا لکھ دی ہے وی یونی ویکٹر لکھ دی ہے آگے کیا جائے گا ایل کراس بھی آ جائے گا جی اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ پھر اسی فرمولاو کا دیکھیں کہ جب میگنیٹوڈ کو ملٹی پلائے کروایا جاتا ہے ریسپیکٹیو یونی ویکٹر کے ساتھ تو آپ لوگ کے پاس ویکٹر کوانٹی آ جاتی ہے تو جب یہ میگنیٹوڈ ویکٹر ہوگا ملٹی پلائے ہوگا اپنے ریسپیکٹیو یونی ویکٹر کے ساتھ تو پھر یہ وی ویکٹر کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے جی اب اس کے بعد آپ یہاں سے اس ایل کو یہاں سے باہر نکال دیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا وی کروس بھی بن جاتا ہے جی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی اس این ایل کو ایک سیٹ پر کر دینا ہے اس کیو کو ایک سیٹ پر کر دینا ہے آپ لوگ کے پاس ہولیکوشن بن جائے گی وی کروس بھی بن جاتی ہے جی این ایل جو ہے یہ ریپرنٹ کرتا ہے ٹوٹل نمبر آف چارج کیریئرز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے آپ لوگ ان سے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس اگر آپ لوگ یہاں پہ کیا لکھ دیں گے ان لکھ دیں گے یہ کیوں اپنے جگہ پی رہے گا آگے آپ لوگ کیا لکھ لیں گے وی کراس بھی لکھ دیں گے تو یہ جو ریلیشنشپ آ رہا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے فورس او این چارج انچار بارٹیکلز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف چارج پارٹیکلز اوپر جو فورس لگ رہی ہے وہ اس ایکوشن کے ایکوال بن جاتی ہے جی اب اگر آپ لوگوں نے ایک چارج پارٹیکل کی اوپر فورس فائنڈ کرنی ہوگی دوسرے کوشنگر آپ لوگ کیا کر دیں گے پھر آپ لوگ اس کو این ایل سے ڈیوائیڈ کر دیں گے جو ٹوٹل نمبر آف پارٹیکلز کو انڈیکیٹ کر رہا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہمارے پاس جو ایک سنگل چارج پارٹیکلز کی اوپر فورس آتی ہے وہ آ جائے گی ایف ایکوال ٹو کیو وی کراس بھی آ جاتی ہے سو دیس ایکوشن انڈیکیٹنگ سنگل چارج پارٹیکل موپ سوہ مگنیٹک فیلڈ اوپ سو دیٹ اپنوں کو یہ ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا جی اگر سمجھ آ گیا تو کنڈی چینل کو لائک